موسیقی کپتان متاثرین کے پاس جائیں گے تباہی کہاں کہاں رانہ سنہ کے خلاف مقدمہ اور شاہینوں کا نیا مشن کیا لیکن سب سے پہلے بار بڑے بیان کی عمران خان کہتے ہیں اس حکومت کے فیصلوں سے ساری دنیا میں پاکستان کا مزاق بن رہا ہے فیصلے کرنے والوں کو سوچنا چاہیے اسلام آباد میں بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا شہباز گل پر جنسی تشندت پر لیگل ایکشن کی بات کی تو مجھ پر دہشتگردی کا کیس لگا دیا گیا ایسا لگتا ہے کہ پاکستان بنانا ریپبلک ہے سب سے بڑی جماعت کے سربراہ کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بولے یہ حکومت تحریک انصاف کی مقبولیت سے خوف زدہ ہے ہم زمنی الیکشن جیت رہے ہیں اتنے بڑے جلسے ملکی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئے جتنے بڑے تحریک انصاف کر رہی ہے اسی وجہ سے حکملان مجھے تقنیقی بنیادوں پر نوک آؤٹ کرنا چاہتے ہیں دنیا میں یہ کتنا بڑا مزاق بڑا ہے ساری دنیا کے اندر ہیڈ لائن نیوز کیا ہے پاکستان کو ایسے لگا ہے جیسے کوئی بنانا ریپبلک ہے کہ یہاں کوئی قانون ہے ہی نہیں جو مرضی جس کے اوپر کر دو میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی یہ فیصلے کر رہے ہیں اور کروا رہے ہیں ان کو اپنے ملک کا سوچنا چاہیے جو پولیس والے ذمہ دار تھے آئی جی اور ٹی آئی جی اب اس کے اوپر اگر لیگل ایکشن میں کہہ رہا ہوں روں گا اور اس کے اوپر میرے اوپر دہشت کردی کا کیس لگ جاتا ہے اور وہ آدھی جو سب سے بڑی پارٹی کا ہیڈ ہے اس کو اس کے اوپر خرفتار کرنے کی کوشش کریں اس کیس کے اوپر خوف زدہ ہوئے ہوئے تحریک انصاف کی طاقت سے وہ پھیلتی جا رہی ہے بائل ایکشن جیتے جا رہے ہیں جل سے پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنے بڑے نہیں ہوئے اس خوف سے آگے دیکھئے بات پوچ کا پیغام مخیر حضرات کے نام اور بارش کی تباہی اندازت سے زیادہ عمران خان کو عدالتوں سے بڑا ریلیف انتداد دہشتگردی عدالت میں پیش ہوئے عدالت نے ایک لاکھ کے مچلکوں کے عبوری زمانت منصور کر لی پولیس کو یا کم ستمبر تک چیرمن پی ٹی آئی کو گرفتار کرنے سے روک دیا گیا اسلام آباد میں دفعہ 144 کے باوجود ریلی نکالنے کی مقدمے میں بھی سات ستمبر تک زمانت منصور ہو گئی دو عدالتیں دو مقدمات کپتان کی بیک ٹو بیک پیشیاں دونوں کیسز میں عبوری زمانت مل گئی دہشتگردی کے مقدمے میں درخواست زمانت پر سمات وکیل بابا ریوان نے دلائل میں کہا پروسیکیوشن کے مطابق تین لوگوں کو دھمکیاں دی گئیں آئی جی ایڈیشنل آئی جی اور مجسٹریٹ کا نام لکھا گیا ان تینوں میں سے کوئی بھی مدعی نہیں بنا پولیس نے دہشتگردی کے مقدمہ درچ کر لیا وکیل نے کہا شرم کرو الفاظ دھمکی کے زمرے میں نہیں آتے ان الفاظ پر تو بہت سے حکومتی دوک اندر ہوتے ہیں آئی جی اور ڈی آئی جی کو کہا تمہیں نہیں چھوڑنا کیس کریں گے آج اقوام متحدہ بھی بول پڑی مجسٹریٹ صاحبوں کو کہا آپ بھی تیار ہو جائیں آپ کے اوپر بھی ایکشن لیں گے عدالت نے ایک لاکھ کے مچھلکوں کے عوض عبوری زمانت منظور کر لی عمران خان کو یکم ستمبر کو ایٹی سی میں دوبارہ پیش ہونے کا حکم دے دیا عدالت نے پولس کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا عمران خان دفعہ 144 سے مقدمہ میں ایڈیشنل رسٹکٹنٹ سیشن جشکی عدالت میں پیش ہوئے عدالت سے چیئرمن پی ٹی آئی کے سات ستمبر تک زمانت منظور کر لی گئی عمران خان کے خلاف اسلام آباد میں ریلی نکالنے پر تھانہ پارہ میں مقدمہ درج کیا گیا تھا اور عمران خان کے خلاف مقدمات کیوں سچ بولنے والے صحافیوں پر زمین کیوں تنگ کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کی آلہ قیادت حکومت پر برس پڑی وائس شیئرمن شام احمد قریشی نے کہا کہ عمران خان پر دہشتگردی کا مقدمہ درج کر کے حکومت نے ہماکت اور فساقت اور فسطایت کی مثال قائم کی افسران کو قانون کے دائرے میں لانے کا بیان دہشتگردی اور بغاوت نہیں انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو غیر ملکی دوروں کی بجائے اندرل سن کے دورے کریں اسد عمر بولے کہ ایک قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے دہشتگردی کا مقدمہ قانون کی توہین ہے حقیقی آزادی کی جد و جہد میں قوم جیتی ہوئی نظر آ رہی ہے فواد چودری نے کہا کہ عمران خان کے خلاف مقدمے سے پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی ہوئی عدلیہ کا وقار مجروح ہوا عمران خان صاحب پر ایک بے بنیاد دہشتگردی کی ایف آئی آر کاٹی جو چینل کی آواز یا تجزیہ یا انیلسز ان کو پسند نہیں آتا اس کو دوا دیا جاتا ہے اور حکومت نے فستائیت کی ایک نئی مثال قائم کی ہے جس کی ہم مضمت کرتے ہیں یہ کہنا کہ میں ان افسران کو قانون کے دائرے میں لانا چاہتا ہوں یہ بغاوت کیسے ہو سکتی ہے دہشتگردی کے زبرے میں کیسے آتا ہے بلاول زرداری سے میری درخواست ہے کہ وہ غیر ملکی دوروں سے اجتناب فرمائیں اور اندرونے سندھ کے دورے کر لیں اس کے اوپر دہشتگردی کا پرچہ کاٹنا یہ پاکستان کے قانون کی توہین ہے پاکستان کی قوم امران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے ایک حقیقی آزادی کی جنگ جو لڑا ہے وہ جنگ میں ایک قوم کامیاب ہوگی وفاق میں امران خان کے اوپر جو جیلی ایف آئی آر ٹیررزم کی کی گئی آج آپ نے دیکھا کہ جو اس میں پورے عالمی جگہنسائی کا باعث بنی ہے اس میں اس طرح کے جو کاروائیاں ہیں اس سے پاکستان کی جوڈیشری جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے چیس جسٹس پاکستان کا یہ بہت ہی اہم فرض ہے کہ وہ این معاملات کا نوٹس لیں ٹارچر کرنے والے لوگوں کو سامنے لائے جائے چرمن تحریق انصاف امران خان کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت کی ترجیحات عوام کے بجائے اپنے مقدمات کا خاتمہ ہے عوام کو اس ناہل ٹولے کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا امران خان کے زیر صدارت سیاسی کمیٹھی کے اچلاس میں ملکی سیاسے صورتحال پر اکمتے عملی طے کر لی گئی امران خان کا کہنا تھا سلام متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے پنجاب اور کیپی حکومتوں کو ہر ممکن امداد کی ہدایت کی ہے وفاقی حکومت کی ترجیحات اپنے مقدمات کا خاتمہ ہے عوام کو ناہل ٹولے کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا امران خان نے سلام متاثرین کی ہر ممکن مدد کرنے کی ہدایت کر دی چیرمن تحریق انصاف کی زیر صدارت سیاسی کمیٹھی کا اجلاس کپتان کا رفقہ سے موجودہ سیاسی صورتحال پر تباتلہ خیار پنجاب اور خیبر پختون خواہ میں سلام متاثرین کے لیے اقتامات کا جائزہ لیا گیا اجلاس میں امران خان کو سندھ میں سلامی صورتحال پر بریفنگ دی گئی علی زیدی نے بتایا سندھ حکومت نے عوام کو بے آر و مددگار چھوڑ دیا ہے کراچ کے بعد اندرونے سندھ میں بھی سندھ حکومت کی کارکردگی کی خلائی کھل گئی ہے امران خان کا کہنا تھا سلام متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے پنجاب اور کیپی حکومتوں کو ہر ممکن انداد کی ہدایت کی امران خان نے کہا شہباز شریف کو کوئی پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ذرائع کے مطابق اجلاس میں عوامی رافتہ مہم سے متعلق بھی مشاورت کی گئی امران خان کے دورہ سندھ اور جلسوں پر بھی توادلہ خیال کیا گیا تقریر پر فابندی کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں درخواست پر بریفنگ دی گئی آرمی چیف جنرل کامل جاوید بازوا کی زیرہ صدارت کور کمانڈرز کانفرنس سلام متاثرین کی تقلیف کم کرنے کے لیے کوئی قصر اٹھا نہ رکھنے کے عظم کا اظہار کیا گیا آرمی چیف نے سلام متاثرہ علاقوں میں جانی امدادی کاروائیوں کو سراحا کہا کہ آرمی فارمیشن سلام متاثرین کی ہر ممکن مدد یقینی بنائے ہر ایک متاثرہ شخص تک پہنچا جائے آرمی چیف زیرہ صدارت کورٹ کمانڈر کانفرنس سلام متاثرین کے ہر ممکن مدد جاری رکھنے کا عظم آئیس پی آر کے مطابق کانفرنس کے شرکہ کو ملک میں سلامی صورتحال پر بریفنگ دی گئی آرمی فارمیشنز کی جانب سے چاری اندادی کاروائیوں سے آگاہ کیا گیا بیرونی اور داخلی سلامتی صورتحال پر بھی بریف کیا گیا جنرل قمر جعوید باجبہ نے فارمیشنز کو آپریشنل تیاریاں برقرار رکھنے کی ہدایت کی سپاہ سالات نے خبر پختونخواہ اور بلوچستان میں انصداد دہشت گدی کے لیے کوشش جاری رکھنے کی ہدایت کی شرکہ نے سلام متاثرین کے لیے فوج کی جانب سے جاری ریسٹون ریلیف آپریشنز کا جائزہ لیا قیمتی جانب زیادہ اور انفرسٹرکچر کو ہونے والے نقصان پر گہرے دکھ کا اظہار کیا اور متاثرینے سیلاب میں امداد کی تقسیم میں کور فائیو سے مدد لی جائے گی وزیدی علیہ السیند مراد علی شاہ کی زیرے صدارت اجلاس میں فیصلہ کر لیا گیا مراد علی شاہ نے کہا کہ کور فائیو خیموں کی خریداری میں بھی مدد کرے فنڈ ہم دیں گے پی ڈی اے میں نے بھی ایک لاکھ شیاسی ہزار خیموں کا آرڈر دیا ہے ہم ٹینٹ سیٹی بھی بنائیں گے بارش اور سیلاب سے کچھے مکانات سڑکیں اور فصلیں تباہ ہو گئی ہیں سرکاری عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا ہے نقاسی آپ کے لیے زلعی سطح پر مشنوری کا بندوبست کر رہے ہیں اور ملک بھر میں سیلاب اور متاثرین کی امداد اور بحالی نو کے لیے کاموں میں مدد تعاون پاک فوج نے عوام سے عطیات کی اپیل کر دی وہ جلد عطیہ مراکس قائم کرے گی جہاں سے عوام کی جمع کروائی گئے اشیاء کو متاثرین تک پہنچائے جائے گا کہا گیا ہے کہ ہم سب کا یہ قومی فریضہ ہے کہ ضرورت کے لیے اس لمحے میں اپنے متاثرین بہن بھائیوں اور بچوں کی مدد کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالیں فوج سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے عطیہ مراکس قائم کرے گی ضروری اشیاء میں ٹینٹ، شلٹر، شمسی لائٹس، بستر، کمبل، چادریں، پانی زخیرہ اور ساف کرنے کی کٹ ٹینک، ٹارچ، لائٹس اور جوتے اور ترپار اور وغیرہ شامل ہیں حکمران بیرون ملک دوروں کے مزے لوٹنے میں مصروف ہیں لاکھوں سلا متاثرین کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں چیئرمن پی تی آئی عمران خان نے قوم کا دکھ پانٹنے کا فیصلہ کر لیا ہے عمران خان سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گے پنجاب اور خبر پختون خواہ میں متاثرین سے ملاقات کریں گے عمران خان نے صوبائی حکومتوں کو متاثرین کو ریلیف کی فراہمی کے لیے ہر ممکن اقدامات کی ہدایت کی ہے اہم خبر ہے سندھ بھر میں رین ایموجنسی نافذ کر دی گئی ہے سندھ بھر کے سرکاری اور نیجی سکول چھبیس اور ستائیس آگست کو بھی بند رہیں گے اسی حوالے سے مزید تفصیلات معلوم کر لیتے ہیں بولیوز کے نمائندے راو افنان سے اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو سندھ بھر میں رین ایموجنسی نافذ کر دی گئی ہے اور سندھ بھر کے سرکاری اور نیجی سکول چھبیس سے ستائیس آگست کو بند رہیں گے اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو سندھ بھر میں رین ایموجنسی کا نفاظ کر دیا گیا ہے میں ہوں جیسپین منظور اور آپ مجھے دیکھیں گے صرف بول پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے